موسیقی قواتین و حضرات السلام علیکم پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا منزبان ڈاکٹر آسف جون دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تعلیم کے لحاظ سے ایک نیا حصہ مقدس لوقہ کے انجیلی بیان کا شروع کیا تھا اور میری مراد مقدس لوقہ کے انجیلی بیان کے 21 باپ سے ہے جہاں پر ہمیں اسکٹالوجی یا علم الآخرت کے بارے میں تعلیم ملتی ہے ہم نے اس کا کچھ حصہ دیکھا تھا آئیے آج ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے پروگرام میں اسے چھوڑا تھا سب سے پہلے ہم شرف آسل کریں گے انجیل مقدس کی تلاوت کا اور ہم پڑھیں گے مقدس لوقہ کا انجیلی بیان اس کا اکیس واں باب اور اس کی چودمی آیت سے انجیل جلیل میں لکھا ہے پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کیا جواب دے کیونکہ وہ کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروان ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بی کا نہ ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے پھر جب تم یروشلیم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یروشلیم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یروشلیم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بولاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ آسمان کی قوتیں علائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ سب باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی یہ ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل ہے آئی مسیح تیری تعریف ہو آمین میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ خداوند یسو مسیح کی اس علم الآخرت کے بارے میں تعلیم کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ باتیں یروشلم کی تباہی سے متعلق ہیں جو سن ستر عیسری میں ہو چکی اور اس میں کچھ باتیں خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو آخیر زمانہ سے متعلق ہیں یعنی وہ عرصہ جو خداوند یسو مسیح کی پہلی آمد اور اگر میں بالخصوص بات کروں تو پھر یروشلم کی تباہی سے لے کر خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے درمیان کا جو وقفہ ہے جس کو انجیل مقدس یا نیا ایدنامہ اخیر زمانے کے نام سے یاد کرتا ہے اس کے دوران کیا ہوگا ہم نے کچھ باتوں پر غور کر لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور جس بات پر ہم نے پچھلے پروگرام میں ختم کیا تھا وہ مقدسوں کی ایمانداروں کی عیزہ رسانی تھی ستایا جانا قید میں ڈالا جانا مرواں دیا جانا اور پھر حاکموں اور عدالتوں میں پیش کیا جانا خداوند یسو مسی نے کہا کہ تم نے اس کو بھی ایک موقع میں تبدیل کر دینا ہے خداوند یسو مسی نے کہا جیسا کہ ہم نے تیرمی آیت میں پڑھا تھا کہ یہ تمہارے لیے گواہی کا موقع ہوگا سو ایزہ رسانی مقدسوں کی ایزہ رسانی ہمیشہ گواہی کا پیش خیمہ بنتی ہے اور یوں خداوند جلال پاتا ہے تو وہ سب باتیں ہوں گی تو ضرور ہوتی رہی بھی ہے اور آج بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ زمانوں میں بھی ہوتی رہیں گی لیکن ایمانداروں کے لیے وہ گواہی کا موقع ہوگا اور کیسے گواہی دی جائے گی چودمی آیت میں لوکہ بتاتے ہیں پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں خداوند یسو مسیح نے کہا فکرمندی کرنی ہے وہ شیاری کرنی ہے لیکن وہ اس بات کے لیے کرنی ہے کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے لیکن اس بات کے لیے پریشان نہ ہونا کہ جب ہم عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے جب ہم عبادت خانوں میں پیش کیے جائیں گے جب ہم حکومت والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے اور کیا جواب دیں گے کیونکہ یہ وعدہ ہے کہ ایک طرف تو عیزہ رسانی ہوگی لیکن پندرمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا کہنے کا مقصد کیا ہے خداوند یسو مسیح کا کہ عیزہ رسانی تو لازم ہے اور لازم کیوں ہے اس لیے کہ اسی سے کلیسیا میں پختگی آتی ہے کلیسیا ترقی کرتی ہے بڑھتی ہے مچور ہوتی ہے لیکن دوسری طرف اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے گواہی قائم ہوتی ہے تو خداوند یسو مسیح نے کہا جب یہ بات ہے تو پھر تم اکیلے نہیں ہوگے کیا ہے میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا تمہیں پہلے سے نہیں سوچنا پڑے گا کہ مجھے کیا کہنا ہے موقع پر ہر چیز مہیا کر دی جائے گی اور کیا دیا جائے گا زبان اور حکمت پاکرو کے وسیلہ سے وہ خدا کا پاکرو ہمارے اندر سے ہو کر بولے گا اور وہ ہمیں الفاظ کی ترتیب بھی دے دے گا اور ساتھ میں وہ زبان بھی دے دے گا وہ حمد بھی دے دے گا وہ قوت بھی دے دے گا تاکہ ہم بادشاہوں کا سامنا بھی کر سکیں پالوس رسول کو اپنی منسٹری کے دوران ایسی بہت ساری سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر وہ بادشاہوں کے دربار تک میں پیش کیا گیا لیکن اس نے ان سب مواقع کو گواہی میں بدل دیا اسی طرح سے اگر ہم پر بھی ایسا وقت آئے گا تو یہ خداوند یسو مسیح کا وعدہ ہے کہ پھر وہ زبان بھی ہمیں عطا کر دی جائے گی اور وہ حکمت بھی سو آل بل نوٹ بی داڈ بیڈ ہاں ایزہ رسانی لازم ہے وہ تو ہوگی اگر ہم گواہی دیں گے اگر ہم خداوند یسو مسیح پر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے کھلے آم اقرار کریں گے تو ایزہ رسانی تو ہوگی لیکن اس ایزہ رسانی میں بھی ہمارا مسیح ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ پھر کسی کو بھی تمہارے خلاف لب کھولنے کا مقدور نہ ہوگا دنیا تو مخالفت کرے گی ہی ایمانداروں کی کیونکہ خداوند یسو مسیح نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ وہ تم سے عداوت کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے مجھ سے عداوت رکھی لیکن جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو سکتی ہے اس علمی آیت میں لکھا ہے اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتدار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے باز کو مرواہ ڈالیں گے یعنی دنیا تو اپنی جگہ ہے ایماندار کے اپنے گھر والے بھی اس کے مخالف ہو جائیں گے اس کے ایمان کے وسیلہ سے اور لکھا ہے کہ تمہیں ماں باپ اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے اور بھائی اور رشتدار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے باز کو مرواہ ڈالیں گے یعنی بہت سارے ایماندار ایسے بھی ہوں گے جو شہادت کے درجہ پر فائز ہو جائیں گے وہ شہید کر دیے جائیں گے اپنے ایمان کے وسیلے سے سترمی آیت میں لکھا ہے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے اداوت رکھیں بنیاد ایک ہی ہے بیسس ایک ہی ہے جس کی وجہ سے ہم سے مخالفت کی جائے گی کیونکہ ہم دنیا کے رنگ میں نہیں رنگیں گے ہم اپنے مسیح کی گواہی دیتے رہیں گے لیکن وعدہ کیا ہے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بھی کا نہ ہوگا اب اگر ہم اٹھارویں آیت کو دیکھیں اور سولمی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک تضاد نظر آتا ہے سولمی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مار بھی ڈالا جائے گا اور یہاں پر خدا مندیس مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سر کا ایک بال بھی بھی کا نہ ہوگا تو یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد لگتی ہیں لیکن اٹھارویں آیت میں خدا مندیس مسیح اس کو محاورت انہیں استعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں تو ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اگر ہمارا ایمان مرتے دم تک قائم رہے تو پھر ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں گے اپنے سبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے یہ وقت ہوگا سبر اور استقامت کا امتحان ہوگا آزمائش ہوگی ایزہ رسانی ہوگی لیکن جو سبر سے اپنے ایمان پر قائم رہے گا وہ ہی اپنی زندگیاں بچا سکے گا ایزہ رسانی تو لازم ہے ایزہ رسانی ہوگی اگر کلیسیہ گواہی دیتی رہے گی تو پھر وہ ایزہ رسانی سے بچ نہیں سکتی لیکن ہمیں سبر کی تلقین کی گئی ہے پچھلے پروگرام سے لے کر ابھی تک جو بھی ہم نے باتیں کی وہ اس انٹیرم پیریٹ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی یروشلم کے گرائے جانے یا سکوت یروشلم کے جو ستر عیسوی میں ہوا اور خداوند یسوی مسیح کے دوبارہ آنے کے درمیان جو وقفہ ہے یہ سب باتیں اس کے لیے ہو رہی ہیں جنگیں ہوں گی لڑائیوں کی افوائیں ہوں گی فساد ہوگا بہنچال آئیں گے وبا کال مری ہوگی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور کلیسیہ آزمائی جاتی رہے گی کلیسیہ عیزہ رسانی کا شکار رہے گی اب یہ شروع کب سے ہوتا ہے آخیر زمانہ تو خداوند یسو مسی کی تعلیم کے مطابق سکوت یروشلم سے یہ آخری زمانہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فال آف جروسلم سکوت یروشلم سن ستر عیسوی میں ہوا اور اس کے لیے بھی خداوند یسو یروشلم گر آیا جائے گا حیکل برباد کر دی جائے گی خداوند یسو مسی نے فرمایا تھا پتھر پتھر باقی نہ رہے گا اور وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اب اسے پہلے کیا ہوگا ہم آگے پڑھتے ہیں بیسویں آیت میں پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے بغاوت کے نام پر تتوس یہودیوں کو مار ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج لے کر یروشلم تک آیا اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا تو خداوند یسو مسی کی یہ پیش گوئی کہ سکوت یروشلم کا وقت آ گیا ہے جروزلم is going to fall اسے پہلے کہ ہم اگلی بات کریں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا بھی علم آخرت ہے وہ سب کا سم سنٹر کرتا ہے ایک شہر پر یروشلم پر ہاں مکاشوہ کی کتاب ہمیں نئے یروشلم کا بھی بتاتی ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہوگا چاہے وہ مستقبل قریب میں ہونے والا تھا یا مستقبل بعید میں ہونے والا ہے یا اس کے درمیان کے وقفہ میں ہوگا ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طور سے اس مہودہ ملک سے اور اس ایک شہر یروشلم سے ہے تو خدا یسو مسی نے کہا جب تم فوجوں کو یروشلم کا محاصرہ کیے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ یروشلم تباہ انے والا ہے جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اور خدا یسو مسی نے خبردار کر دیا چار سال تک سن شیاسٹ سے لے کر سن ستر تک رومی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیے رکھا اور یہ نہائیت ہی سختی کا وقت تھا یہاں تک کہ لوگوں کو انسانی گوشت کھانا پڑ گیا یہ نہائیت سخت وقت تھا اور جب یروشلم کمزور پڑ گیا تو پھر تتوس نے اس پر عملہ کر دیا اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں خدا عمد یسو مسیح نے کہا یروشلم کی تباہی اس کی ڈسٹرکشن لکھی جا چکی ہے تو اگر تمہیں یہ نشان نظر آ جائے اگر فوجوں کو محاصرہ کرتے ہوئے دیکھ لو یروشلم کا تو پھر جو اندر ہے وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر لے اگر جا سکتا ہو جو یہودیہ میں ہیں جس علاقہ میں یروشلم واقعہ تھا لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو گاؤں میں ہوں وہ شہر کا جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں اور جیسا کہ خدا مندیس مسیح نے بتایا تھا من وان ویسا ہی ہوا لوگوں نے یروشلم کی تباہی دیکھ کر کہا کہ شاید خدا مندیس مسیح کی یہ تعلیم یروشلم کی تباہی کے بعد لکھی گئے کیونکہ بلکل ویسا ہی ہوا جیسا خدا مندیس مسیح نے فرمایا تھا ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مسیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا تو نہ صرف مہودہ ملک یہودیہ کا علاقہ یروشلم سینٹر ہے اسکٹالوجی کا اسی طرح سے قوم بنی اسرائیل بھی ہے خدا مندیس مسیح نے کہا یہ دن بہت کڑے ہوں گے اور خاص کر ان کے لئے جو حاملہ ہوں یا دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ان دنوں میں خوراک نہیں ملے گی رسد بند ہو جائے گی اور اس کے بعد تباہی ہوگی بڑی مسیبت اور اس قوم پر جائیں گے تیتوس نے شہر کو تہس نہس کر دیا لوگوں کو بار ڈالا اور نہ صرف وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے بلکہ وہ سب قوموں میں پہنچ جائیں گے اب بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے اگر ہم پرانے ادناوہ میں جھانکیں تو بسر میں غلامی سے لے کر بابل کی اسیر ہی تک ہمیں جا بجا وہ قوموں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں 24 وی آیت میں لکھا ہے اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچ جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتے رہے گی سو ویری چیکڈ ہسٹری وہ تاریخ جو اپنے آپ کو بار 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 دوراتی رہی ہیں یروشلم کسی نہ کسی وجہ سے قوموں کے عطاب کا شکار رہا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہے کہ ایسا ہی ہیں اور اسی طرح قوم دنیا میں پراغندہ رہی ہے لیکن لکھا ہے کہ جب تک اس کا وقت نہ پورا ہو جائے غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو جائے ایسا ہوتا رہے گا تو یہاں لکھا ہے کہ جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو جائے جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی ایسا ہوتا رہے گا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل نے ملک معود میں واپس جانا شروع کر دیا ہے لیکن وہ وقت آئے گا جب بڑے پیمانے پر ہمیں یہ ہجرت ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے بعد ہی خدا ودیس مسیح کی دوسری آمد ہوگی یہ تو ہو گیا اس آخر زمانے کا شروع اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عذیت سے یہ آخر زمانہ شروع ہوا یرشلم ڈھا دیا گیا حیکل جلا دی گئی لوگوں کو مار دیا گیا پامال کیا گیا ہر ایک چیز کو بنی اسرائیل قوموں میں پراغندہ انہ پر مجبور ہو گئے اور میں نے کہا یہ سب کچھ چلتا رہے گا جب تک تاریخ انسانی چل رہی ہے یہ سب کچھ چلتا رہے گا لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناکی ہوگی خدا ود یسو مسیح کی آمد سے پہلے تو ہم نے دو بریکٹس لگا دی آخر زمانے کا شروع اور آخر زمانے ہم نے شروع کی بات کر لی آئیے اب آخر کی طرف چلتے ہیں اور میں نے کہا کہ جتنی ہولناکی سکوت یروشلم کے وقت ہوئی اس سے بھی بڑی ہولناکی خدا ود یسو مسیح کی آمد سے پہلے ہوگی پچیس می آیت میں لکھا ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں من نشان ظاہر ہوں گے جو تیریسٹیل قوتیں ہیں وہ ہلائی جائیں گی سیلسٹیل قوتیں ہلائی جائیں گی اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لیروں کے شور سے گھبرا جائیں گی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی سنامی کا ذکر پڑا ہو لیکن پچھلے بیس یا تیس سال میں سنامی آتی رہی ہیں اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سمندر کی تیم میں زلزلہ آتا ہے تو وہ پانی کو اوپر پھینکتا ہے اور پھر اسے بہت بڑی تباہی ہوتی ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں یقیناً جب سنامی آتا ہے تو بڑی تباہی ہوتی ہے لوگ در جاتے ہیں خوف کھا جاتے ہیں اور چھبیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور در کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی تو ایک ہولناکی ہوئی آخیر زمانہ کے شروع میں اور اس سے بھی بڑی ہولناکی ہوگی جب یہ زمانہ ختم ہو رہا ہوگا اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی so there will be dread on the earth and there will be dread in the heavens اور لوگ ان سب چیزوں کے سے خوف کھا جائیں گے خدا ون یسی نے کیا کہا تا کہ جب عذیتیں آئیں تو گبرانا نہیں بلکہ اس کو گواہی دینے کا موقع سمجھ نہ اسی طرح سے یہ ہولناکی بھی امانداروں کے لیے بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور وہ بہتری کیا ہوگی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے تب اس زمانے کا اخیر ہوگا ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے وہ حتمی نشانی ہوگی کہ خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد ہو گئی ہے اس کے علاوہ باقی سب نشان آتے جاتے رہیں گے اور انہی نشانوں کی وجہ سے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے لیکن ایک حتمی نشانی کیا ہے جیسے کہ سکوت یروشلم کی حتمی نشانی خداوند یسو مسیح نے جو بتائی تھی کہ جب فوجوں کو شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا اسی طرح سے ہمیں گمراہ نہیں ہونا کیونکہ جب خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو وہ جلال کے ساتھ مقرب فرشتوں کے ساتھ اور بڑی قدرت کے ساتھ بادلوں پر آتا ہوا نظر آئے گا اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی تو امانداروں کے لیے اس ساری حولناکی میں امید کیا ہے کہ ایر دی اینڈ خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد ہوگی پاتے مسیح کی آمد ہوگی اور اس وقت امانداروں کی مخلصی مکمل ہو جائے گی عدالت ہوگی شریر شرارت بدی ہر چیز تباہ کر دی جائے گی اور اماندار اپنے خداوند کے ساتھ اس کی بادشاہی میں ابت تک رہیں گے دوستو یہ تھی علم الاخرت کے بارے میں وہ تعلیم جو خداوند یسو مسیح نے اس وقت حیکل میں موجود لوگوں کو دی اور لوکہ نے بڑی امانداری کے ساتھ اس کو نقل کیا تاکہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم بھی کسی قسم کے مخمسے کا کسی قسم کی کنفیزن کا شکار نہ رہے ابھی اس باب میں کچھ باتیں باقی ہیں خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ان پر غور کریں گے تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین اپنے میزبان ڈاکٹر موسیقی